کشوری جی جو آج کانگریش کے پرتیاشی ہیں وہ یہاں میرے پتا جی کے ساتھ چالیس سال پہلے آئے آپ کے لئے کام کرنے کے لئے میرے پتا جی کے سنگرکشن میں انہوں نے جتنے بھی یہاں کے وکاس کے کاریر تھے جتنے بھی کام تھے جو بھی آپ کی سمسیائیں ہوتی تھی ان کو سلجھانے کا کام کیا جب جب آپ ہمیں کوئی درخواست پکڑاتے تھے کہ کسی کا علاج کرنا ہے کوئی سڑک بنانی ہے کئی ہینڈ پم چاہیے کوئی بھی ضرورت ہو ہم ہمیشہ کشوری جی کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کشوری بھائی صاحب آپ جا کے جانچ کریے پتا کریے اور یہ سمسیہ سلجھا دیجئے اسی طرح سے یہ آپ کے گاؤں گاؤں میں پہنچے یہاں کی گلی گلی جانتے ہیں یہاں کی ہر سمسیہ کے بارے میں ان کو جانکاری رہتی تھی اور یہاں تک کی ہر گاؤں میں یہ کئی چہروں کو پہچانتے ہیں کئی پریواروں کو بہت پہلے سے جانتے ہیں تو اگر ہم نے یہ تیہ کیا کہ کشوری جی آپ کے پرتیاشی بنیں گے تو یہ من میں رکھتے ہوئے تیہ کیا کہ کون ایسے پرتیاشی ہیں جو آپ کے بیج آئیں گے بگیر اہنکار کے بگیر دھونس دکھائیں دھونس جمائیں آپ کے بیچ ایک سادھارن پریوار کے سدسک کی طرح آئیں گے اور کون ہماری پتا جی کی راجنیتک سبیتہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور آپ کے لئے سیوا کریں گے تو دیکھیں ایک یہاں کی جو سبیتہ رہی ہے راجنیتک جو میرے پتا جی کے سمیں میں ستھاپت ہوئی اور اس کے بعد جتنے بھی میرے پریوار کے سدس سے رہے انہوں نے نبھایا وہ یہی تھی کہ چاہے کتنا بڑا نیتہ ہو چاہے دیش کا پردھان منتری بھی ہو تو وہ آپ کے سامنے آدر کے ساتھ آتا تھا آپ کے گاؤں میں پیدل چل کے آتے تھے وہ آپ کی سمجھیاں کو سمجھتے تھے آپ ڈانٹ دیتے تھے کہہ دیتے تھے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا یا وہ کام نہیں ہوا تو برا نہیں مانتے تھے جھک کر آپ کے لئے کام کرتے تھے اور آپ کی ہر سمجھیاں کو سلجھانے کا پریاس کرتے تھے یہ میرے پتا جی کا کام رہا جب وہ پہلے پہلے یہاں آئے اور میں پہلی بار یہاں آئی ان کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ جب میں کھیتوں میں دیکھتی تھی مجھے اوسر زمین دیکھتی تھی ساری زمین یہاں کی سفید ہوتی تھی جو بزرگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ ایسی ہریالی نہیں تھی جیسی آج ہے اور جو نوجوان ہیں ان کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جتنی اوسر زمین تھی اس کو اپ جاؤ زمین بنانے میں بڑا ہاتھ میرے پتا جی کا تھا وہ ایسی یوجنائے لائے اوسر صدھار کے لئے کہ یہاں کی ساری کی ساری زمین اتنے سالوں میں اپ جاؤ ہو گئی ہے سچائی کے اکی اجنا لائے یہاں پہلے سچائی کے لئے پانی نہیں ملتا تھا تمام جو نہرے ہیں جو ہینڈ پمپ ہیں جو آپ کے ٹیوبل ہیں وہ سارے پتا جی کے کاریکال میں لگے ہیں پھر غریبوں کے آواز بنانا سڑکیں بنانی پانی دلوانا بجلی کے کھمبے لگوانے یہ سارا کام ہوا اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ادیوگ لائے گئے امیٹھی میں بہت سارے ایسے بڑے ادیوگ ہیں سیل بی ایچی ایل ایچی ایل ایف ڈی ڈی آئی اڑان اکیڈمی جو بڑی بڑی سڑکیں ہیں جو امیٹھی کو جوڑ دی ہیں پورے دیش سے وہ بھی میری ماتا جی کے کاریکال میں بنائی گئی تو بہت سارا وکاس کا کاریہ ہوا لیکن کچھ سالوں پہلے یہاں ایک بھاجپا کی پرتیاشی آئی جو آج آپ کی سانسد ہے ان کا ایک ہی مقصد تھا سیوہ مقصد نہیں تھا آپ کے پرتی کوئی آدھر کا رشتہ نہیں تھا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا وہ یہاں اس لیے آئی کہ ان کو پورے دیش میں یہ پرچار کرنا تھا کہ دیکھئے امیٹھی میں کچھ کام نہیں ہوتا یہ گاندھی پریوار کا کشیتر ہے اور راحل گاندھی جو یہاں کے سانسد ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ دکھانے کے لیے اور دیش کو درشانے کے لیے وہ یہاں آئیں اور انہوں نے کافی جھوٹ پھیلائے پتہ نہیں یہاں پہ پریوجرہ والی مہلائیں ہیں کی نہیں ہیں تو ایک سمیں میں جو ہم نے پریوجرہ شروع کی تھی جس سے سمو بنے تھے اور آپ کی سویدہ ہوئی تھی آپ کی بڑی مدد ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ ہم نے یہ سمو صرف آپ سے زمین چھیننے کے لیے کی یہ پریوجرہیں صرف ہم نے زمین چھیننے کے لیے بنائیں اسی طرح سے وہ کہنے لگی کہ وکاس کا کوئی کام نہیں ہوا ہے یہاں اور کہ تمام جو یوجنائے بھائیہ لائے تھے وہ صرف ایک طرح کی ساجش تھی کہ کس طرح سے ہم اپنا سوارت سادھیں آپ سے اور کس طرح سے ہمیں ستہ ملی اور ہم زمین چھین رہے ہیں جبکہ یہ سارے جھوٹ تھے ہم یہاں آئے اپنے پتا جی کے مریتیو کے بعد میری ماتا جی یہاں آئیں جب میرے پتا جی شہید ہوئے تو ان کے جو سپنے تھے امیٹھی کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے ماتا جی یہاں آئیں گے ماتا جی کے بعد بھائیہ آئے اور سب کے دل میں یہی بات تھی کہ ایک گہرا رشتہ ہے ہمارا امیٹھی کی جنتہ کے ساتھ ایک رشتہ جو ہمارے پتا جی نے جی جان سے نبھایا اپنا کرتب یہ سمجھا یہ کرم بھومی ہے ہمارے پتا جی کی اسی لیے میں راہول جی اور میری ماتا جی تینوں یہاں ہیں تینوں نے آپ کے لیے کام کیا خیر جو بھی ہوا جو جھوٹ پھیلائے گئے اور جتنی انہوں نے کوشش کی کہ آپ کے من میں ہمارے بارے میں کوئی بھرم پھیلے کوئی شک ہو انہوں نے کیا اور وہ چناؤ جیت گئی اب پانچ سال بیٹ گئے ہیں پانچ سال بیٹ گئے ہیں راہول جی آپ کے سانسد نہیں رہے میں پوچھنا چاہتی ہوں جب سے یہ آپ کی سانسد بنی ہے تب سے آپ کے جیون میں ترقی آئی ہے کیا آپ کا جیون بدلہ ہے مقدمے لکھے گئے ہیں مقدمے لکھے گئے ہیں جو جاگرکتا کی جو پرمپرہ تھی جس سے آپ پردان مندری کو ڈانٹ سکتے تھے آج آپ موں کھولتے ہیں تو آپ کو دبایا جاتا ہے آپ پر مقدمے ڈالے جاتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کہ ہمارے لئے کیا کیا روزگار نہیں ہے تمام نوجوان بیروزگار ہیں مہلائے مہنگائی کا سامنا نہیں کر پا رہی ہیں دکان جاتی ہیں آدھی چیزیں چھوڑ کے چلی آتی ہیں بچوں کا علاج کرنا پڑتا ہے گھر میں مرمت کرنی پڑتی ہے بچوں کی سکسا کی فیز دینی پڑتی ہے وردی کھریدنی پڑتی ہے کچھ بھی سمسیا ہو کہیں جانا پڑتا ہے تیوہار میں یا تیوہار کے لئے کچھ کھریدنا ہے پیسے نہیں ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جتنا بھی کماؤ جتنا بھی کو جتنی بھی کوشش کرو پورا نہیں ہو رہا ہے پریوار میں دو دو تین تین لوگ کام کریں پھر بھی کمائی پوری نہیں ہوتی پلاین کر کے جو چلے گئے ہیں ان کے لئے بھی آسان نہیں ہے وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں دن رات کام کر رہے ہیں لیکن کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے موڈی جی کی سرکار نے یہ پریستتیاں بنا دی ہیں پورے دیش بھر میں کہ ستر کروڑ نوجوان بیروزگار ہیں سب سے زیادہ بیروزگاری پیتالیس سالوں میں آج ہے آپ پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں پھر بھی نوکری نہیں ملتی آپ کتنا بھی سنگھرش کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی سوگدہ نہیں ہے کسان کھیتی میں کام کرتے ہیں پورے دن کھیتی میں کام کرتے ہیں پسینہ بہاتے ہیں رات کو گھر نہیں آ سکتے کھانا کھانے کے بعد ان کو جانا پڑتا ہے پھر سے کھیتی میں اور پھر کھیتی کی پیرے داری کرتے ہیں پوری رات کیا کہتے ہیں ساری رات بیٹھنا پڑتا ہے کھیتوں میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آوارہ پشو آپ کے کھیت چر ڈال رہا ہے چر رہا ہے آپ روک نہیں پا رہے ہیں سالوں سے یہ سمسیاں کوئی حل نہیں کر رہا ہے دیکھئے ہر طرف سے سنکٹ ہیں ہر طرف سے پریشانیاں ہیں اب اگر اچھی راجنیتی ہوتی سچی راجنیتی ہوتی جیسے پتا جی کے سمیں میں یہاں ستھاپت ہوئی اور ماتا جی اور بھائیست میرے بڑے بھائی نے نبھائی تو ان سمسیاں کے حل کے لیے کچھ ہوتا آپ کو مہنگائی سے راحت پانے کے لیے کچھ کرتی سرکار لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہے چھتیس گڑ میں بابا چھتیس گڑ میں ہماری سرکار ہے یہی آورہ پشو کی سمسیاں وہاں ہے سلجاد ہی ہے ہماری سرکار تھی کچھ مہینوں پہلے تک اب بدل گئی ہے جب ہماری سرکار تھی چھتیس گڑ میں تب گوش آلاؤں کو مضبوط کیا جنتہ سے کہا کہ اگر آپ پشو رکھیں گے ہم گوبر خریدیں گے گوبر میں سے گوبر گیس بنا کے آپ کے گھروں میں بھیجیں گے گوش آلاؤں میں بلکل صحیح ہے اور گوش آلاؤں میں روزگار ملا مہینوں کو روزگار ملا گوش آلاؤں میں جو دودھ مل رہا تھا اس کی پیکجنگ سکھائی جو سمو ہیں وہ گوش آلاؤں کے ساتھ جوڑ کے بنائیں تو سمو کی جو مہینہ تھی وہ گوش آلاؤں میں کام کر رہی ہیں اور وہاں سے جو دودھ کی چیزیں بنتی ہیں کھویا مٹھائی دہی یہ سب ان کی پیکجنگ ہو رہی تھی تاکہ بک جائے اور مہلاؤں کی آمدہ نہیں بنی تو سوچئے آوارہ پشو کی بہت بھیانک سمسیاں تھی پشو بھی خوش اس کی دیکھ بال ہو رہی ہے گوش آلاؤں میں یا کسی کے گھر میں سرکار گوبر خرید رہی ہے گوبر گیس بنا رہی ہے اور سمو بنا رہی ہے مہلائیں بھی خوش کیونکہ ان کو روزگار مل رہا ہے سمسیاں حل ہو گئی اسی طرح سے جہاں ہماری پردیش سرکار ہے آج کرناٹکہ میں تیلنگانہ میں مہلاؤں کو ککھاتوں میں پیسے آ رہے ہیں ہر مہینے دے رہے ہیں ہر مہینے دو ہزار روپے ہماری پردیش سرکار جو گریب پریوار ہے اس کی سب سے بڑی مہلہ کے خاتے میں ڈال رہی ہے کرناٹکہ میں ساری مہلائیں مفت میں بس کی آترہ کرتی ہیں تیر تھی آترہ جاتی ہیں مائکے جاتی ہیں رشتہ داروں سے ملنے ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا وہاں آنگنواری آشابہوں کی ماندے بڑھائی گئی ہے جہاں ہماری پردیش سرکار تھی چھتیس گھر میں کسانوں کے کرز ماف کیے گئے آج مہدی جی بڑے بڑے خربپتیوں کے سولہ لاکھ کروڑ ماف کر رہے ہیں آپ کا ایک پیسہ ماف نہیں کرتے دیش کے بندرگاہ ہوای اڈے سڑکے کوئلہ بجلی سب کچھ اپنے خربپتی دوستوں کو دے دیا سب سوپتی دیش کی سمپتی اور دیش کے غریب دیش کے کسان دیش کے نوجوان دیش کے مزدور دیش کی غریب مہلا کے لیے کچھ نہیں ہے دیش کے میڈل کلاس کے لیے کوئی یوجنا نہیں بنائی سب پہ ٹیکس تھوپ دی آپ کھیتی کے ہر سمان پہ ٹیکس دے رہے ہو وہ بڑے خربپتیوں کی ٹیکس نہیں بڑھائی انہوں نے آپ کی بڑھا دی آپ کھیتی سے کما نہیں پا رہے ہو تو ان کی نیتیوں کی بدولت کما نہیں پا رہے ہو آوارا پشو کی سمسیاں ہے دور کر سکتے ہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے ہمارے پردیشوں میں پچیس لاکھ کا بیما تھا راجستان میں پچیس لاکھ کا سواست بیما مطلب اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو پچیس لاکھ تک علاج سرکار کراتی گریب پریواروں کے لیے ہارٹ آپریشن برین کی سرجری بڑے بڑے آپریشن کینسر کا ٹریٹمنٹ مفت میں ہو رہا تھا راجستان میں ہماری سرکار یہ یوجنا لائی اب ہم چاہتے کہ پورے دیش بھر میں یہ یوجنا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنا انیائے ہو رہا ہے ساری نیتیاں بڑے بڑے خرپتیوں کے لیے بن رہی ہیں چاہے سرکاری ادھکاری ہو چاہے کرمچاری ہو چاہے میڈل کلاس کا کوئی ہو چاہے دکاندار ہو چاہے چھوٹا بزنس والا ہو چاہے کسان ہو چاہے مہلہ ہو مزدور ہو سب پس رہے ہیں آج صرف بڑے بڑے خرپتی آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لیے سب کچھ آپ کے لیے کچھ نہیں اسی لیے جب پردھان منتری اور ان کے سانسد منچ پہ آتے ہیں تو کام نہیں گناتے پردھان منتری جی یہ نہیں کہتے کہ دیکھو دس سالوں میں ہم نے ایسے اچھے اچھے کام کیے ہیں اب ہمیں سمرتھن دو تاکہ ہم اور کریں پردھان منتری کیا فضول کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پارٹی آپ کی بھینس چڑھا لے گی وہ پارٹی آپ کے گہنے چڑھا لے گی یہ پارٹی دھرم ویروتی ہے بھگوان کے نام پر ہمیں ووٹ دو بھگوان کے نام پر کیوں دے آپ کو ووٹ کون سے بھگوان کہتے کہ یہ راجنیتک دل صحیح ہے اور وہ غلط ہے بھگوان تو یہی کہتے ہیں کہ سچا جیون جیو ایمانداری سے کام کرو سب کے ساتھ اچھائی کا ویوہار کرو یہی تو کہتے ہیں نا سارے بھگوان سارے سنتوں مہاتماؤں گروہوں نے کیا کہا ہمیں یہاں کے کہا کہ اس پارٹی کو ووٹ دو کہ اس پارٹی کو ووٹ دو نہیں کہا ہمیشہ یہی کہا کہ ستھے کے پت پر چلو دھرم کے پت پر چلو کون سے دھرم کے پت پر چل رہے ہیں روز روز جھوٹ بولتے ہیں روز جنتہ کے سامنے کوئی وعدہ کر دیتے ہیں جو پورا ہی نہیں کریں گے پندرہ لاکھ آپ کے خاتوں میں آئے ان کا وعدہ تھا آپ کو دو کرو روزگار ملے تیس لاکھ پت کھالی پڑے ہیں وہ بھی نہیں بھرے ہیں انہوں نے آپ کو تیرہ روپے کی چینی ملے گی کیا ہوا چینی ملی چینی ملنی بند ہو گئی چھتیس گھڑ میں ہماری سرکار نے پیتیس کلو راشن دیا آج آپ کو پانچ کلو راشن پکڑا کے موڈی جی اپنا فوٹو اس پر چپکا کے ایسا کر رہے ہیں جیسے بڑا احسان کر دیا آپ پہ ہماری سرکار پیتیس کلو دے رہی تھی بھاج اپا کی سرکار آئی اس کو پانچ کلو کر دیا سمجھ لیجئے کتنا وشواس گھات ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نوجوان ہیں ہاں جی آپ اگر میں آپ کو بولوں کلو پانچ کلو کا راشن اور یہ لو روزگار کون سا چنوگے روزگار کیوں روزگار سے آتما سممان ملتا ہے روزگار سے بھوشے بنتا ہے روزگار سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی پریوار کا دیکھبال ہوتا ہے پانچ کلو راشن سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد پھر سے کتار میں کھڑے ہو جاؤ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں بہن جی کہ راشن نہیں ملنا چاہیے راشن ملنا تو ان کی مجبوری ہے دینا کیونکہ کانگریس کی سرکار جو ان سے پہلے تھی اس نے بھوجن کا ادھکار بنایا سمویدھان میں لکھوایا کہ غریب پریواروں کو راشن دینا ہی ہے کوئی بھی سرکار آئے راشن دینا پڑے گا جس طرح سے منرگا بنایا کہ ہر غریب پریوار کا یہ حق ہے کہ کم سے کم سو دن کا روزگار مل جائے منرگا سے تو مجبوری تھی ان کی منرگا کو چالو رکھیں یہ تو بند کرنا چاہ رہے تھے ہم نے کانون بنایا پیسہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ آستے آستے اس کو بند کرنا چاہتے اس کو کمزور کرنا چاہتے کیونکہ بھائی صاحب جیسے ہی غریب کی جیب میں پیسہ ڈالنے کی بات ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہے کیوں اتنا گھبرا جاتے ہیں اتنا کھٹکتا ہے ان کو بڑے بڑے خرب پتیوں کی جیب میں پیسہ روز ڈالے رہے ہیں جیسے ہی غریب کا نام ہوتا ہے کانگریس پارٹی کہتی ہے کسانوں کے کرز ماف کرنے ہیں کہتے ہیں کہ ارتھوے وستہ میں پیسے ہی نہیں ہیں یہ کانگریس والے جھوٹے ہیں کہاں سے کریں گے ارے آپ کے پاس سولہ لاکھ کروڑ روپے ہیں آپ بڑے خرب پتیوں کا ماف کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے کسانوں کو آپ کو محلوم نہیں ہوگا میں دو سال پہلے یو پی میں جب چناؤ کے لیے کام کر رہی تھی تو پندرہ ہزار پندرہ ہزار کروڑ کا بکایا تھا پورے دیش بھر کے گنہ کے کسانوں کا ہم لوگ منچ پہ چیک رہے تھے چلا رہے تھے کسانوں کا بکایا دو بکایا دو موڈی جی نے کیا کیا سن لیجئے موڈی جی نے سولہ ہزار کروڑ روپے کے دو ہوائی جہاز خریدے کس کے لیے اپنے لیے اپنے لیے سرکاری پیسوں سے سرکار میں ہوائی جہاز خریدے کہ موڈی جی جب دنیا میں بھرمن کرنے جائیں جب امریکہ جائیں جب ادھر جائیں ادھر جائیں جاپان جائیں تب ان کے لیے اچھے ہوائی جہاز ہونے چاہیے سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوائی جہاز ایک وقتی کے لیے اور پندرہ ہزار کروڑ کا بکایا سارے دیش کے کسانوں کے لیے آپ نہیں دے سکتے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ پردان منتری آپ کو تین ہوائی جہاز خریدے خریدیے لیکن گھنے کا بکایا تو دیجئے کسان کو بھی مدد کریے یہ دیش کی سمپتی آپ کی نجی سمپتی نہیں ہے آپ کے جیب میں نہیں ہے کہ آپ نے دیش کے کوئلے کے خدان دلا دیئے بجلی دلا دی سب کچھ دلا دیئے اپنے خرب پتی مطروں کو اور دیش کا کسان رو رہا ہے لون ماف جو آپ کرتے ہیں سولہ لاکھ کروڑ کے کس کے پیسے ہیں موڈی جی کے جیب کے پیسے ہیں نہیں ہے دیش کے پیسے ہیں میری دادی جی نے سارے نجی بینکوں کا راشترے کرن کرایا تھا اس کا مطلب کیا تھا کہ جتنی بھی بچت ہوتی ہے بینکوں میں وہ راشترے کا پیسہ ہے وہی بینک ان بڑے خرب پتیوں کے کرز ماف کر رہے ہیں اور وہی بینک منع کریں کہ ہم کسان کا کرز ماف نہیں کر سکتے بچت کس کی ہے خرب پتیوں کی بجت ہے جنتہ کی بچت ہے کیسی کیسی نیتیا لاتے ہیں نوٹ بندی لاتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بھائی اپنے ساری بچت میری بہنیں یہاں ہیں میری بیٹے کے ایک ادھیاپک تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی ماتا جی اسی سال کی تھی تو انہوں نے سب اپنے نوٹ جتنے بھی تھے اکٹھے کر کے بینک لے گئے گھر آیا آئے پتا چلا کی اسی سال کی ماتا جی نے بھی اپنے تکیے کے نیچے نوٹ رکھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے بچائے ہوئے تھے اپنے پوتی پوتیوں کے لیے ناتی ناتن کے لیے کہ کبھی آئیں گے تو تھوڑا تھوڑا دوں گی جیسے مہل آئے سب مہل آئے تھوڑا تھوڑا بچاتی ہیں اب سوچئے کہ بچارے نے پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں ماں آپ کا بھی مجھے دینا ہے بینک میں اب یہ نوٹ نہیں چلیں گے اب کتنے لوگوں نے یہ کام کیا سب نے کیا آپ نے کہا دیش بھکتی ہے کالا دھن آئے گا آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا آپ کے خاتوں میں کچھ نہیں آیا آپ کے خاتوں میں ان دس سالوں میں بی جے پی بن گئی سب سے امیر پارٹی اس دنیا کی ہم لوگوں کو بھرشت کہتے ہیں کہتے ہیں کانگریس پارٹی بھرشت ہے پچھ پن سال سے کانگریس کا راج تھا اس دیش میں پچھ پن سالوں میں کانگریس دنیا کی سب سے امیر پارٹی نہیں بن پائی اور نہ کوئی پریاس ہوا اس کو بنانے کا دس سالوں میں آپ کی پارٹی سب سے پارٹی سب سے امیر پارٹی بن گئی ساٹھ ہزار کروڑ تو ان کی پارٹی نے اپنی پارٹی پہ خرچے ہیں کس کے پیسے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا وہ سب کالا دھن یہ تو نہیں ہے سوچا ہے بھائی اور بہنوں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ صحیح نیتیاں ہوتی ہیں تو ترقی ہوتی ہے ٹی وی پہ دکھنے والی ترقی نہیں اپنے جیون میں دکھنے والی ترقی یہ بڑے بڑے ادبیوگ جو پتا جی نے یہاں لگائے بڑی بڑی سڑکیں جو بنوائیں جو بھی یہاں ہوا آپ سب نے ترقی دیکھی جو بزرگ ہیں وہ بتا دیں گے ترقی جب کوئی کرتا ہے جب کسی کی نیتی ہوتی ہے جب سرکار کی نیت ہوتی ہے تو جنتہ کے جیون میں دکھتی ہے آج جنتہ کے جیون میں صرف سنکٹ دکھ رہے ہیں صرف دکھ دکھ رہے ہیں صرف پریشانیاں دکھ رہی ہیں تو آپ کو بدلاؤ لانا ہے یہ سرکار آپ کے لئے نہیں ہے یہ سرکار صرف بڑے بڑے خرپتیوں کے لئے ہے بدلاؤ لائیے کانگریس پارٹی کے پرتیاشی کو ویجائی بنا کر وہی پرانی راجنی تھی سچائی کی سچائی کی سیوہ کی اور سملپن کی واپس امیٹی میں لائیے ایسے سانسد آئیں گے جو دن رات آپ کے لئے کام کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ کو خود پتا چلے گا کہ میرے سانسد کشوریلال جی ہے میرے پاس کوئی سمجھا ہے میری سمجھا ہے میں سیدھے ان کے پاس پہنچ سکتی ہوں کوئی بڑے منتری نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ جانتے ہیں کہ بنانے والے آپ ہیں اور آپ کے لئے دن رات کام کریں گے تو میں آگ رہ کرتی ہوں کہ 20 تاریخ کو پہلے بٹن پر کشوریلال شرمہ بٹن دبائیں گے تب جب تک اس کی وہ آواز آئے گی ٹو کی آواز آئے گی اور پھر جو پرچہ نکلے گا اس پہ بھی ہاتھ کا پنجا ہونا چاہیے تو دیکھئے آپ نے پانچ سالوں سے پانچ سالوں سے ایسی راجنیتی دیکھی ہے جو صرف آپ کیا استعمال کرتی ہے اب ان کو موقع دیجئے واپس وہ راجنیتی لائیے جو سیوہ کی راجنیتی ہے دینیوارد جائن